نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپنی نگران کابینہ کی تشکیل جلد از جلد مکمل کرنے کے لئے مختلف شخصیات سے رابطے تیز کر دیئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے اپنی کابینہ کو مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے سابق حکومت کے اتحادی اختر منگل نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم شباہ شریف سے کہا تھا کہ نگران وزیراعظم کے لئے کسی ایسے نام پر اتفاق مت کیجئے گا جس کے دور میں ملک جمہوری کا قبرستان بن جائے سابق وفاقی وزیراعظم اور مسلم اگنون کے سینئر اہنمارانہ تنویر نے کہا ہے کہ الیکشن میں بیلٹ پیپرز پر بلے کا نشان ہونا چاہیے نہ جتھے کو سیاست کی اجازت ہونی چاہیے عمران خان کا چپٹر اب بند ہو جانا چاہیے وزیراعظم مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کے درمیان جسس ریٹائر مقبول باکر کو نگران وزیراعظم بنانے پر اتفاق ہو گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نگران وزیراعظم کے لئے جسس ریٹائر مقبول باکر کا نام دیا گیا ہے جسے اپوزیشن لیڈر رانہ انسار نے بھی قبول کر لیا ہے اور لاہور کے علاقے موم مارکٹ میں خواجہ سرا نے رکشہ ڈریور کی جان لے لی پولیس کے مطابق رکشہ ڈریور نے خواجہ سرا کو بطور سواری بٹھانے سے انکار کیا جس پر خواجہ سرا نے رکشہ ڈریور پر دھاوا بول دیا لڑائی جگڑے میں خواجہ سرا نے رکشہ ڈریور کو موت کے گھاٹ اتار دیا موسیقی